اسلام آہ میرے ساتھ جو ہے یہ ہمارے محمد ابراہیم خریشی ہیں آہ ان کو ایکچول تین لڑکی پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ان کو تو ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے مہین آباد کے رہنے والے ہیں آہ محمد ابراہیم خریشی صاحب کی پہلے اہلیہ کا انتقال آہ ہونے کے بعد میں دوسری شادی کے تھے پہلے اہلیہ سے ان کو دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے اور دوسری اہلیہ سے تین لڑکیاں ایک لڑکا ہے آہ یہ جو ہے آہ ان کی دو لڑکیوں کو ایک ٹی آر ایس لیڈر کے گھر میں کام کرنے کے لیے چھوڑے تھے تو آہ وہاں پر یہ ہوا کہ آہ چوبیس آہ سپٹیمبر دو ہزار بیس کے دن جو ہے آہ ان کی ایک لڑکی کا سسپیشیس حالت میں پنکھے سے لڑکی بھی لاش نکلی اور یہ دوسری لڑکی ہے ان کی جو آئی ویٹنس تھی وہاں پر بعد میں یہ معلوم ہوا اس دن کا آہ مجھے اچھا یاد ہے کہ جمعے کا دن تھا جیسا ہی مجھے معلوم ہوا میں سیدھا اس پارٹ پر گیا تھا بعد میں یہ لڑکی سے بات کیے ہم تو یہ معلوم ہوا کہ آہ وہ جو ٹی آر ایس لیڈر ہے مدو یادو ٹی آر ایس لیڈر مہینہ باد کے گھر میں جو بچیاں کام کرتے تھے وہ ایک لڑکی کو ریپ کر کے وہ اس کو مار دیا بعد میں جو ہے اس کو پنکھے سے لٹکایا پھر آہ امیڈیٹلی اس وقت ہمارے اے سی پی راجندر نگر تھے میں فون کیا فون کرنے کے بعد میں آہ وہاں پر اسپارٹ پہ آئے اس کو گرفتار کیے جب تک بیچارے اے سی پی آہ ہمارے ایشوک چکرورتی آن ڈیوٹی تھے اس کی بیل نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں ریٹائیڈ ہوئے سو دوسرے تیسرے دن اس کی بیل ہو گئی اور وہ پھر سے دوبارہ ٹی آر ایس میں ایکٹیو ہو گیا یہ کیس بہت فیمس ہے سب کو معلوم ہے جب میں جانے کے بعد میں دیگر پارٹیوں کے آہ کانگریس ٹی آر ایس آہ اے آئی آہ آہ کئی وعدے کیے ان کو آہ ٹی آر ایس کے ہمارے وہاں کے ڈاکٹر رنجید ریڈی ممبر آف پارلیمنٹ کالے آدھئیہ امیل چھوڑا اور کئی لوگ آئے آکے آہ ان کو آہ کمپنسیشن کی بات کیے لیکن آج کی تاریخ تک حقیقت یہ ہے کہ یہ ریپ وکٹم کی فیملی کو آہ پہلے تو ایک روپیہ بھی سرکار کی طرف سے نہیں ملا دوسری طرف آہ مہین آباد پولیس سے یا اے سی پی راج اندر نگر سے بولیے ابھی تک بھی وہ کیس میں چار شٹ نہیں ڈالی گئی میں یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر اگر کوئی وکٹم مسلم ہے یا مائنورٹی کمیونٹی سے ہے اس کا تعلق تو پولیس کی کس خدر لاپروائی ہوتی ہے یہ بات غور کریے آپ وہاں سے یہ جہاں واقعہ ہوا تھوڑی دور پر ایک خاتون منسٹر ہے سبیتہ اندرہ ریڈی وہ بھی آئے تھے وہ بھی وعدہ کیے وعدہ کرنے کے بعد میں آج کی تاریخ تک وہ بھی پلٹ کے نہیں پوچھے تو ایک تو سرکار کی طرف سے کوئی انصاف نہیں ملا کوئی وہ نہیں ملا دوسری طرف جو ہے جتنے خائدین وہاں پر اس پارٹ پہ گئے تھے کئی لوگ وعدہ کیے کوئی بولے میں پچاس ہزار دیوں گا کوئی بولے میں ایک لاکھ دیوں گا لیکن وہ آج تک رخم آنے میں رہ گئی لیکن آہ میں امجداللہ خان جو ہے اور ہمارے آہ مشتاق ملک صاحب تحریک مسلم شبان یہ دو لوگ مشتاق ملک صاحب کی طرف سے تحریک مسلم شبان کی طرف سے ہر مہانہ اناج دیا جاتا ہے یہ فیملی کو اور حال رمضان میں میں بلا کر ان کو مدد کیا ایک پچیس ہزار روپے دیا تھا تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چوبیس نو دو ہزار بیس میں ریپ این ڈیتھ ہوا اس کا اس کی ابھی تک نہ فیصلہ ہوا نہ چارشیٹ ہوئی نہ کچھ ہوا ہیدر آباد پولیس کتنی یعنی راج اندر نگر پولیس آہ کتنی سیریس ہے آپ کو یہ بت لانا چاہ رہا ہوں میں سیبر آباد میں آتا ہے راج اندر نگر دوسری طرف ہمارے محمود علی صاحب ہے یہ بیچاروں کے مو نہیں دکھتے چیف منسٹر سیکولر چیف منسٹر نمبر ون کے ٹی نمبر ون محمود علی نمبر ون تلنگانے کی پولیس نمبر ون زیرو تو ہمی چھے تو ایک مسلم لڑکی کا ریپ این ڈیتھ ہوا ٹی آر ایس کے لیڈر کے گھر میں محمود علی صاحب اس وقت بیان دیئے تھے کہ میں انصاب کروا ہوں گا وہی محمود علی سے میرا سوال ہے اور آج یہ فیملی پورا سوال کر رہی ہے کہ واقعہ ہو کے دو سال ہوا ابھی تک اس کی چارشیٹ فائنل کیوں نہیں ہوئی اس کا ٹرال سٹارٹ کیوں نہیں ہوا اس کو سزا کیوں نہیں ملی ابھی تک بتلائیے آپ دیگر کیسوں میں اگر فرض کریے کہ اگر کوئی آہ 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 ویکٹیم جو ہے آہ دوسرے ریلیجن کی اگر رہتی تو سارا نیشنل ٹی وی بتلاتا اس کو لوکل ٹی وی چینل ہاں بتاتے اس کو اور آہ اس کے ساتھ یہ آہ اس کا یہ مہین آباد واقعے سے تھوڑی دو تھوڑے دن پہلے آہ ویخہ مارے آہ ویخہ رابہ وہاں پر ایک ڈاکٹر دیشا کا ریپ ہوا تھا اور ڈیتھ ہوا تھا پانچ ملزم ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا اور یہاں پر ملزم کو آہ پولیس اسٹیشن میں بریانی کوکو کولا پھر اس کے بعد میں اس کی بیل ہو گئی اور انہیں جو ہے پھر سے گلے میں ٹی آر ایس کا پٹہ ڈال کے ہر میٹنگ میں ایکٹیو ہے تو وہ ٹی آر ایس کے لیڈروں کا ضمیر کیوں نہیں جاگرہ بتائیے اس کو کیوں وہ علاو کر رہے ہیں آپ پر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ فیملی کو کوئی مدد نہیں کی ہے اب ان کے والد کی بھی حالت ایسی ہے کہ وہ بیچارے کہیں کام پہ جانے سے کریں ان کی خود حالت بہت خراب ہے پھر ان کو جو ہے دو بچیوں کی آہ زمیداری ہے پانچ چار بیٹیاں ہیں پانچ میں سے ایک کا انتخال ہو گیا چار بیٹیاں دو بچے پورے معصوم ہیں تو پہلے تو ان کے پاس نہ آکاؤنٹ تھا نہ گوگل پہ تھا کئی دن لگ گئے ہمارے بچارے سید سمی صاحب جو ایڈمین ہے تحریک مسلم شبان کے رمضان میں میں ان کو ذمہ داری دیا تھا تو ان کے آدھر کارڈز بنائے پھر ان کا آکاؤنٹ بنائے پھر ان کا گوگل پہ بنائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس فیملی کو کوئی صاحبِ قیر ان کی مدد کرے تاکہ یہ بچی سروائی ہو اور وہ بچی بھی سروائی ہو اور یہ دوسرے معصوم بچوں کے اسکول کی تعلیم نہ ہو کیونکہ ان کے والد کی اب محنت نہیں ہو رہی ان کو بھی بیچارے بی پی شگر پیشنٹ ہیں انہوں بھی ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن تری نائن ون ون زیرو سیون تری ایٹ ون ان کا نمبر ہے تو ایکچولی آہ اما یہ جو آہ واقعہ ہوا واقعہ ہونے کے بعد میں آپ کو پولیس والے بلا کے کیا آپ سے پوچھے مہا پر کورٹ کو لے کے گئے تھے وہ اس پوچھے کیسا ہوا کیا نہیں ملکہ تو اس دن کے بعد سے آج کی تاریخ تک آپ کے پاس کوئی پولیس والے آئے نہیں کچھ آپ سے تحقیقات نہیں کرے نہیں کرے کون بھی نہیں پولیس تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھے آپ کی بہن کو جو پنکھے سے لٹکاوا تھا تو آپ کس کو انفارم کرے دیکھنے کے بعد میں ان کی بی بی آئے تھے مدو یادو کی بھی مدو یادو کی بھی بولے پولیس کب آئی وہاں پر گھر پہ سب لوگ دیکھے واسے بعد میں آئے تو ابھی تک اب جس وقت واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت پہ جو ہے آپ کے گھر پہ یعنی آپ سے کئی لیڈران آکے ملے کئی لوگ وعدے کرے پیسے دیتے بولے کوئی ایک لاکھ دیتے بولے کوئی گورنمنٹ جاب دلاتے بولے کوئی آپ کو ٹو بیڈروم فلیٹ دلاتے بولے مگر آج کی تاریخ تک آپ کوئی ایک روپیہ نہیں ملا کچھ گورنمنٹ جاب ملا سرکار کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا دوسرے لیڈروں کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا اور یہ جتے لیڈر آئے ہیں کوئی بھی ایک روپیہ بھی نہیں دیا نہیں کوئی پچاس ہزار روپے دیتے بول کے وعدہ کرے تھے انہوں بھی ایک روپیہ نہیں دیے یہ ان کے والد ہے بچھارے آپ جو ہے آپ کو بھی کبھی پولیس والے بلا کر پوچھے کرے کچھ تحقیقات نہیں کرے ہم لوگ ہی گئے تھے یہ فیر لے کے چاہ کرتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں بلکے بھی یادی تھے اچھا یہ مدو یادہ اب بیل پہ باہر آ گیا بلکے آپ کو اتلا ہوئی بیل پہ آپ کو کئیسا نہیں معلوم ہو دوسرے بولے تو معلوم ہو انہیں آ گیا بلکے آپ کو اتلا ہے اچھا تو آپ آنے کے بعد میں کوئی لوگ آپ کو کمپرمائز کر لو ایسا کرو ایسا کرو بلکے بھی بولے بلکے سنا مہیں نہیں نہیں بولے کوئی بھی ابھی تک کوئی نہیں بولے تو برحال میرا مطالبہ ہے کہ یہ فیملی کو ہمارے کو پہلے تو مدد کرنا ہے ان کو کیونکہ ان کے کھاندے پہ جو ہے چار بچیوں کی ذمہ داری ہے اور دو معصوم بچے ہیں ان کو ایک بچے کی طبیعت خراب ہے تو اس لیے نہیں لے کر آئے انہوں تو محمد ابراہیم قریشی کو اور جو لڑکی آئی وٹنس ہے آفرین بیگم اس کی سب سے زیادہ ہمارے کوئی اس کی کسٹڈ اس کی ذمہ داری ہے اس کو سمال کر رکھنا ہے تاکہ اس کو ہم سزا دلائے سکے ہوئی سا تو بڑے بڑے تنظیم آئے دیکھیں آپ تلنگانے میں سر میں جتنے میرے سر میں جتنے بال ہے ہر گلی کو ایک تنظیم ہے زکاة چندہ کا مافیا ہے ہمارے کنے تنظیموں میں آپ بتلائیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہم خیادت کے اتر پردیش میں ہم انصاف کے لیے بولتے کشمیر میں بچی کا ریپ ہوا تو یہاں پر ہم کینڈل لائٹ مارچ نکالتے لیکن ہمارے دامن میں ہمارے بغل میں ہمارے بچی کو ریپ کر کے مدر کر دیا انہیں انہیں باہر آ گیا بیل پہ پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی تو ہمارے کوئی تنظیموں کو ہمارے کوئی قائدین کو یہ خل نہیں دیا یہ صلاحیت نہیں دیا یہ فکر نہیں دیا کہ اس خاندان کا ہم ہاتھ پگڑے اس کی ہم مدد کرے آپ بتلائیے دو سال ہو گیا دو ہزار دو ہرہ کیا یہ بچی کے مکان پہ کوئی گئے کیا اس کے بعد نے بتائیے ارے اممہ تم کیسے ہے تم کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی پورے علماء مشایخین جا کے ٹی آر ای سیکولر پارٹی بول کے مدد کرے یہ رنجیت رڈی کے الیکشن میں تو میں خود دیکھا آہ کانگریس سے ویشویشہ رڈی تھے اور آہ رنجیت رڈی لڑے تھے تو ٹی آر ایس کی ٹی آر ایس کو مسلم اور دلانے کے لیے تمام خائدین بھاگ رہے تھے وہاں پر چھوڑنا کو جب الیکشن ہو رہا تھا تو پورے اس کو جیتانے کے وستے لگے آپ بتائیں یہ کیا رنجیت رڈی آ جا کے ان کی مدد کر رہا کیا اس کو ساتھ لے کے پھر رہا خاتل کو رنجیت رڈی میٹنگوں میں وہ کالے یادہ یابی اس کو ساتھ لے کے پھر رہا حیرت کی بات مجھے یہ ہوئی کہ ایک مجھے کوئی فوٹو بھیجے کہ بلیہ الیکشن آیا دیکھی حال میں تو کچھ بارڈر ایریا جو ہے جی ایہ ایم سی کو لگتا محمود علی صاحب نہیں تلنگانہ راشترا سمیتی کا فارمیشن ڈے کے دن محمود علی صاحب مہین آباد گئے تو انہیں محمود علی صاحب کی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوا ہے انہیں خاتل جو ہے کوئی فوٹو بھیجے میرے کو دیکھو بھائی آپ ایسا انہوں تو بولے ہمارے پارٹی کا ممبر نہیں ہے انہیں بولے لیکن آپ آج بھی جا کے مہین آباد میں دیکھے تو معلوم ہوئی گا کہ بینرز پہ اس کی فوٹو لگی بھی ہے تو ٹی آر ایس کی مسلمانوں کے ساتھ یہ حمدردی ہے دیکھیں آپ خیر جہاں پر نہ سرکار دیتی نہ کچھ دیتے اپنے لوگ بہت اللہ کے لال بہت ہے دینے والے انشاءاللہ اس بچی کی ہم جھولی بھر دیں گے یہ بچی کو جو ہے ہم کو پڑھانا ہے لکھانا ہے آگے بڑھانا ہے دو بچیوں کو ان کا ہاتھ نہیں ہو رہا جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کر سکتے ہیں میں ان کا آکاؤنٹ نمبر گوگل پہ نمبر دوں گا اور جہاں تک ہو سکتا یہ ویڈیو اس کو شیئر کریے تاکہ چیف منسٹر کے ٹی آر محمود علی ڈی جی پی کمیشنر سیبر آباد یہ پوروں کا نہیں یہ ویڈیو جانا چاہیے انشاءاللہ ہم انصاف کی دوہار کرتے ہیں اور جب تک اس معصوم بچی کے خاتل کو ہم کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے دیکھئے جو ریپ این آہ ویکٹیم رہتا ہو اس کو انصاف دلانا بہت مشکل ہوتا بہت لڑنا پڑتا سالوں لڑنا پڑتا ہمارے کو دس دس سال ہم لڑتے کیس کے لیے لوگ مزاک اڑاتے وہ کیس کا کیا ہوا تم جب گئے تھے ویان دیئے یہ کیس کا کیا لیکن آن گراؤنڈ ریالیٹی جب کام کرتے نا دس سال لگتے ایک کیس کو لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے انصاف دلانے ویکٹیم اگر مسلم ہے اکیوزڈ اگر نان مسلم ہے تو پھر بھل جاؤ آپ انصاف دلانا آج کے دور میں یہ ہے قصہ ٹی آر ایس کے دور میں پھر نمبر ون سیکلر نمبر ون پولیس نمبر ون ہوم نشطر ہمارے پھر نمبر ون انصاف ہمارے کہنے خیر جس کا کوئی نے اس کا خدا ہوتا ہے انشاءاللہ آہ میں اور مشتاق بھائی مسسل یہ کیس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں میں ان کے ایڈمین ہمارے جناب سید سمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس فیملی سے برابر ربط میں رہتے ہیں انہوں جو بھی صاحب خیر ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں آپ جا کے ملیئے یہ لوگ آج کل کہا رہ رہے ہیں آپ لوگ آج مہینہ پہ ان کا پلی بلکے وہاں پہ رہتے ہیں مہینہ اب یہ جہاں پر واقعہ ہوا وہاں نہیں ہے وہاں سے تھوڑی دور پہ ان کا پلی گاؤں بلکے ہے وہاں پہ رہتے ہیں یہ میں نمبر اور ایک بار بول رہا ہوں نائن تری نائن ون ون زیرو سیون تری ایٹ ون نمبر ہے ان کا اس پہ گوگل پہ ہے اس پہ فون پہ ہے جو بھی ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں مدد کریے اگر کوئی ان کو اناج پانی دینا چاہ رہے ہیں دیجئے ان کو اگر کوئی پیسے دینا چاہ رہے ہیں پیسے دیجئے اگر کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو میرے یہ دونوں لڑکیوں کی شادی طے کرتے انہوں کہیں اچھی جگہ شادی دی کر آ سکتے جو بھی مدد ہوتی مدد کریے اور اس مسئلے کو زندہ رکھیے میں تمام خائدین سے بلا مذہب و ملت بلا سیاسی اختلافات کے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر دو سال تک بھل گئے اب مت بھولیے اپنے زخم کو کھروچ کھروچ کے زندہ رکھیے جب تک اس کو پھانسی کے سزا نہیں دلائیں گے ہم تو ہمارا جینا بیکار ہے اگر ہم اس کو پھانسی کی سزا نہیں دلائے کل کے دن کوئی بھی ہماری بچی کو اٹھائیں گا ریپ کریں گا مرڈر کر دالیں گا ہم خائلی وقتی آئے ایک یا دو دن بیان دیں گے کینڈل لائٹ ٹینگمنٹ پہ جا کے نیکلیس روڈ پہ کر دیں گے ایک چار مینہ رکھنے کر دیں گے خصہ ٹنائٹہ فیش ہو جائیں گا تو اس کیس کو ایک مثال بن کر ہم پکڑ کے چلیں گے کیونکہ یہ کیس کے تھوڑے دن کے بعد پہلے ڈاکٹر عزی شاہ کا ہوا وہاں پانچ انکاؤنٹر ہوئے آج سے تقریباً دو مہینے پہلے دیڑھ مہینہ پہلے مرزاپور یہی ویخار آباد میں ایک ماسوم بچی چودہ سال کی بچی کا اٹھا کے لے کے جا کے وہ بھی ویخار آباد میں چاہ رہا تو یہ آخر ویخار آباد میں کیوں ہو رہی ہے ایسے واقعات پورے مہینہ آباد ویخار آباد راج اندن نگر میں مسلم بچیوں کا جینا حرام ہو گیا میرے بھائی تو وہاں پہ مرزاپور ویلیج میں میں گیا تھا مکان پہ وہ کیس کو بھی پرسیو کر رہا ہوں میں پی او سی ال کی پوری ٹیم آئی تھی وہاں پر تیس پہنٹیس خواتین آئے میرے بولنے پر بڑا میں ان کا شگر گزار ہوں بہرحال آہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو حمد دے اس بچی کو خاص طور پر کیونکہ یہ آئی ویٹنس ہمارے بہت سمال کے رکھنا ان کو جو بھی ان کی مدد کر سکتے مدد کریے یار زندہ صحبت باقی